اس کی ورڈز ہیں جو اس کا اسنس ہے جو اس کا تھیم ہے اس کو اپنے مائنڈ کے اندر فیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ آرم میٹھ کا جو تلق ہے یہ مینرل کینڈم کے ساتھ ہیں مادنیات گروپ کے ساتھ تلق رکھنے والی دعا ہے اور جب مادنیات کا مینرل کینڈ کا ذکر آئے گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر کیرز اینڈ وری دوسروں کا خیال رکھنا ان کے مطلق فکر مند رہنا ان کے مطلق پریشان رہنا یہ مینرل کینڈم کا خاصہ ہے وہ اس سے کوئی بھی ریلیٹڈ میڈی کنی اور دوسرا بات آرم میٹھ کا جو تلق ہے یہ سیفرس میازن کے ساتھ اور دو منٹ میں میں آپ کو میازن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ دو منٹ کے اندر اس کا میازن معلوم کر سکتے ہیں اور اس کی میڈیسن میازن کے مطابق دے سکتے ہیں پہلا سورا میازن بسک میازن ہے اس کو آپ نے یاد رکھنے کے لیے صرف اس کا ایک ہی کیولد ہے وہ ہے ہائپو ہائپو کا مطلب ہوتا ہے کمی لیک آ سکینٹی یعنی آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دو سم میرے سر میں درد ہوتی تھی تو میں پہلے ایک گولی کھاتا تھا میرے گتنے میں درد ہوتی تھی میرے جسم میں درد ہوتی تھی میری دار میں درد ہوتی تھی تو میں ایک گولی کھاتا تھا میں ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اب دو گولیاں بھی کھاتا ہوں تو میں ٹھیک نہیں ہوتا ہوں پہلے سے میری قوت کم ہو رہی ہے پہلے میں اتنا زیادہ کام کر لیتا تھا پہلے میں اتنی زیادہ واگ کر لیتا تھا پہلے میری ذنہی یادہ بہت ٹھیک تھی اب معاملات میں کمی ہو رہے گا اور جہاں پر پیشنٹ آکے آپ کو بتائے گا کمی کا تو وہ سورہ میعظم ہوگا آپ نے اس کو دعا دینی ہے سورک ریمڈیس اتنی سی بات ہے پرابلم اس کا کوئی بھی ہوگی اور دوسرا ہمارا میعظم سائیکوسز ہے سائیکوسز کا ایک ہی کی ورنڈ ہے ہائپر پرولیفریشن چیزوں کا بڑھاؤ ہائپر سنسٹیوٹی صرف آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اس میں ہائپو کو یاد رکھنا ہے اس میں ہائپر کو یاد رکھنا ہے اور اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ سسپیشیز بھی ہوتے ہیں ملیشیز بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ان کوڈینیشن پھایا جاتا ہے اور جتنے بھی انلارجمنٹ ہیں آرگن کی جتنے بھی انلارجمنٹ کے مطلق آپ کے پاس کیس آئے جتنے بھی آپ کے اندر ایکسٹرنل گروت کے جو بڑھ چکی ہیں ان کے مطلق ہے جسم کے اندر ایکسٹرنل گروت بننی شروع ہو گئی ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ ٹیومر ہو گلٹی ہو کسی بھی صورت میں ہو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو تو آپ کا جو میازم ہوگا وہ سائیکوسز میازم ہوگا سسپیشیز ہوگا اور ملیشیز ہوگا اور تیسری سفلس میازم سفلس میازم کا ایک ایک کی یعنی کہ جو پیثالو جی کا تباہی آ جائے گیا ان کی ساخت کے اندر تبدیل ہی آ جائے گیا ہارڈ شروع ہو چکا ہوگا کیڈنی بڑے ہیں تو ان کے اندر دسٹریکشن لیول شروع ہو چکا ہوگا لیور کے اندر دسٹریکشن لیول شروع ہو چکا ہوگا یہ سائیکوسز میازم ہے اور سائیکوسز میازم کی جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں یہ عموماً زیادہ تار رات کو بڑھتی ہیں رات کے وقت مریض ہوتا ہے زیادہ تشویش میں ہوتا ہے اور آرم میٹ کو اگر یاد رہیں تو پھر ڈسٹیکٹیو لیول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ ڈسٹیکٹیو لیول خواہ وہ منٹری ہو خواہ وہ تیزی کے لیے ہو آپ آرم میٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں آرم میٹ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اس کا میں تیم آپ کے سامنے رکھوں گا نیاز میٹیکلی اپروچ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا دوست جو ہے یہ سچا سونا ہے کھرا سونا ہے یہ میرا بیٹا کھرا سونا ہے یہ میرا فلان رشتے دار کھرا سونا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا محلس ہے وہ بڑا سنسیر ہے وہ بڑا فیتیل ہے وہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے وہ بڑا رسپومسیبل ہے اور جو بندہ اتنا رسپومسیبل ہوتا ہے دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے کیرز اور وریز رکھنے والا ہوتا ہے عموماً دوستو وہ اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے اس کا جو روح ہوتا ہے وہ انٹروورٹ ہوتا ہے انظر کی طرف ہوتا ہے اور شروع میں اگر دیکھیں تو ڈاکٹر برنٹ اور ڈاکٹر کینٹ ایک بڑے نام ہیں یہ بڑے نام اس لیے ہیں کہ انہوں نے عدویات کو خود آپ نے اپنے اوپر نہیں پروب کیا ہے جب انہوں نے ڈاکٹر ہانیمن نے پروب کیا ہے تو انہوں نے میڈیسن کو دوبارہ اپنے اوپر ری پروب کر کے ان کی کنفرمیشن کیا ہے ان علامات کی کنفرمیشن کیا ہے کہ واقعی یہ ایسے ہوتا ہے اور ڈاکٹر برنٹ نے اس دوا کو اپنے اوپر ازمایا اور پھر انہوں نے تصدیق کی کہ جب میں نے اس دوا کو اپنے اوپر ازمایا تو سب سے پہلی بات یہ جو ہوئی کہ میں بڑا پر جوش ہو گیا بڑا اکسائٹڈ ہو گئی لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو اکسائٹمنٹ تھی وہ نروسنس میں بڑھننی شروع ہو گئی وہ ہوپلیس میں بدلنی شروع ہو گئی بسپانڈنٹ میں بدلنی شروع ہو گئی مایوسی آنی شروع ہو گئی لوٹھین آف لائف زندگی سے بیزاری شروع ہو گئی لوٹھین آف ورلد دنیا سے بیزاری شروع ہو گئی کہ میرا گل کرنے لگا کہ میں آئیسولیٹ ہو جاؤ دنیا سے سیپریٹ ہو جاؤں یہ دنیا جو ہے یہ میرے کام کی نہیں ہے یہ دنیا یہ میرے کام کی نہیں ہے تو اس کے اندر جب ایسی سوچ اوبری نہیں تو پھر انہوں نے اس کی جو ہے پوتنسی کی صورت میں اس کو استعمال کیا اور اس کی یہ جو کیفیت تھی اس سے وہ دکھ لے ان کی منٹلی اپروچ جو تھی وہ کمزور و نشی ہوئی تو لہٰذا انہوں نے اس بات کی تزدیق کی کہ یہ واقعی میڈیسن مالی کولیا کی بہت بڑی میڈیسن ہے اور اگر آپ اس میڈیسن کا تین یا آئیڈیا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے میلنکولیا بیدسیو سائیڈل ٹیلنٹ آپ دیکھیں یہ دیپریشن کا کون سا لیول ہے یہ انتہائی لیول ہے جس کے اندر بندہ وہ بندہ جو بڑا فیت پول ہے جو بڑا آنیسٹ ہے جو بڑا ڈیوٹی پول ہے وہ اس لیول پر پہن جاتا ہے چاہے وہ رشتوں کے لیول پر ہو چاہے وہ لفیلیر میں ہو چاہے وہ کسی بھی لیول میں ہو کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر سیوسائیڈ کا جو رجعان ہے وہ بڑھ گیا ہے وہ ڈیویلپ ہو گیا ہے اور نہ صرف ڈیویلپ ہوتا ہے بلکہ یہ کمیٹڈ ہوتا ہے آرم ویڈ کا پیشنٹ واحد ایسا پیشنٹ ہے جو کمیٹڈ ہوتا ہے اگر اس نے اپنے مائنڈ کے اندر اس بات کو پھان لیا کہ میں نے سیوسائیڈ کرنی ہے مجھے ہنچائی سے گر کے پانی میں ڈوپ کے مر جانا ہے یا ہنچائی سے مجھے خوشی کرنی ہے اور اگر یہ کمیٹڈ ہے تو یہ ہر کسی کو یہ بات بتاتا نہیں ہے یہ انٹیو ویڈ ہے یہ بڑی کسی خاص کسی ایک آگ بندے کو جب بہت زیادہ آگے نکل چکا ہو اگر وہ کہتے ہیں کہ آرم ویڈ کا آدمی یا عورت اگر وہ سیوسائیڈ کرنے کی تھان لیتا ہے اور جس دن اس نے ایسا کرنا ہوتا ہے جو اس کے قریب بھی ہوتے ہیں وہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے روز برہ کے جو معمولات ہوتے ہیں جو کام ہوتے ہیں وہ سارے بڑے اصل طریقے سے کرے گا ڈیوٹیز 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 اتنا اس کے اندر ڈیوٹیز کہہ کہ اگر اس نے اپنے واردین کے یا کسی کو کسی کو کھانا بنا کے دینا ہے کسی کو کوئی معاملہ کر کے دینا ہے اس کے کپڑے دو کے دینے ہیں گھر میں کوئی کام کرنا ہے دفتر میں کوئی کام کرنا ہے دوستوں کا کوئی کام کرنا ہے تو وہ بڑے ایسا طریقے سے کام کر کے پھر وہ جا رہا ہوں گا اور کوئی اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ بندہ جوہاں یہ سیوسائیڈ کرے گا اور وہ ایسا حکم لیتا ہے اور ڈاکٹر نیش نے اس کے مطلق ریفرس دیا ہے کہ ایک عورت جب ڈاکٹر صاحب کو یہ علامت ملی کہ وہ خودکشی کرنا چاہتی ہے وہ ہنچائی سے پانی میں ڈھوٹ کے مگنا چاہتی ہے یہ بہت ہی دینگریس کنڈیشن ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسی علامت بہت ہی خوش قسمت ڈاکٹر ہوگا جس کو یہ علامت مل جاتی ہے اور ڈاکٹر کا جو ریلیشن پیشن کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایسے نہیں بنتا ہے اس کو بڑا ٹائم رکھتا ہے ڈاکٹر کا افیکشنیت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر کار سیو سینگر نیک پر میر جیسا ہونا چاہیے پھر وہ آپ کو چیزیں بتاتے ہیں تماشا بنانے والا نہیں ہونا چاہیے تھٹھا بنانے والا نہیں ہونا چاہیے تو آپ جتنے اپنے پیشن کے ساتھ سنکھ سیئر ہوں گے جتنے مخلص ہوں گے جتنے فیق پر ہوں گے اتنا ہی پیشنٹ آگ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا تو ڈاکٹر نیش کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ علامت ملی تو میں نے اس پر آرم لیٹ کو تجویز کیا اور جب میں نے آرم لیٹ اس کو دی تو تھوڑی دیر کے بعد جب پیشنٹ دوبارہ آئی تو اس نے کہا ہاں ہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی اہمکانہ سوچتی جو میں نے سوچی ہوئی یعنی کہ اس نے اس کے مائنڈ کو دبل دیا یہ آرم لیٹ اور ڈاکٹر ویلیم بورک نے اس کے مطلق آئے کہ اگر سونے کو انسانی جسم کے اوپر کان کرنے کا موقع بھی آ جائے تو یہ پوری باڈی کے اندر ڈسٹرکشن پیدا کر دیتا ہے نہیتی خطرناک کرین عمل پیدا کر دیتا ہے کس میں پیدا کر دیتا ہے آپ کے بلڈ کے اندر آپ کے بلڈ کو ڈی کمپوز کر دیتا ہے اور کہتے ہیں نا سونا دل کو لے جاتا ہے اور سونے کا جو سب سے زیادہ فیکٹ ہوتا ہے وہ ہارٹ پر ہوتا ہے اس کے اندر فیر ہوتا ہے ہارٹ بزیزز کا دل کے پرابرم آنے کا فوق جو ہوتا ہے یہ اس دعا میں پایا جاتا ہے سب سے زیادہ اور ہارٹ کے ناتے سے بڑی ٹاک کی میڈیسن آپ کی آرومیٹ ہے اور دوسری بڑی میڈیسن آپ کی آرومیٹ ہے اور فیر آف ہارڈ دیزیزز آرومیٹ کے اندر آرومیٹ کے اندر کیلی آرس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ آپ کی بونس کا بہت برا اثر آتی ہے بونس میں ڈسٹکشن آنا شروع جاتی ہے کیونکہ اس کا تلک سکلس میازن کے ساتھ ہے کیریز آنا شروع جاتی ہے گلاوس رائو کی کیفیت آنا شروع جاتی ہے ایگزوٹوسیس شروع جاتی ہے ہڈیوں کا بڑھنا شروع جاتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے گلینز کو آپ کی گدیدوں کو بھی یہ متاثر کرتی ہے آپ کا لیور انلارجمنٹ ہو گیا ہے اس کے اندر ڈسٹکشن لیول شروع ہو گیا ہے آپ کا ہارٹ بڑھ گیا ہے اس کے اندر ڈسٹکشن لیول شروع ہو گیا ہے اس کے اندر پیثالوجیکل چینجز شروع ہو گیا ہے آپ کو کبنی کا پرابلم ہو گیا ہے اس کے اندر پرابلم آنے شروع ہو گیا ہے ڈسٹکشن لیول شروع ہو گیا ہے آپ کے ٹیسٹس کے اندر آرکائٹس بچوں کے آرکائٹس کے حوالے سے بڑھوں کے آرکائٹس کے حوالے سے چاہے وہ سکڑ جائیں چاہے وہ سائز میں پڑ جائیں اور بعض کاتھ آپ کے پاس بچی آتے ہیں جس میں ایک یہ ہوتا ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے ایک غم ہوتا ہے اس کے لیے یہ پلسہ ٹیزہ آرم میں روہو لینڈران پڑی سٹرانگ میڈیسن روہو لینڈران میں سکڑن پائی جائے اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر آرٹرنیٹ سٹیٹ پائی جاتی ہے وینڈرانگ پینز ہوتی ہیں وینڈرانگ اس کے اندر ڈجیزز ہوتی ہیں کہ ایک پرابلم اس طرح محسوس ہو رہا پہ تھوڑی دے کے بعد دوسری طرف آرگم میں چلا جاتا ہے کڈنی پرابلم ہے یا ریمیٹک پرابلم ہے یہ ہارڈ ڈجیزز کے ساتھ کنورجن یہ اہم میڈیسن ہے اور اس کی ہڈیوں کی جو دردیں ہوتی ہیں یہ سپیشلی رات کے وقت زیادہ ہوتی ہیں رات کے وقت انزائٹی اس کے پیشنٹ کو بڑھ جاتی ہے اور یہ اسی لیے ڈپریشن کی اور مالک ہو لیا کہ یہ بہت اہم میڈیسن کرا دیئی تھی اور تھوڑی سی اس کی وضاحت جو ہے وہ ریپری کے حوالے سے کرنا چاہوں گا اگر اس آپ دوار کو مختصر آپ نے ذہن کے اندر فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سفلس میازن کے ساتھ پلک رکھنے والی دعا ہے اس کے اندر آپ کو دسٹرکشن ملے گا چاہے وہ برونز کے حوالے سے ہو چاہے وہ بلینز کے حوالے سے ہو چاہے وہ بلٹ کے حوالے سے ہو ریپرٹری جب ہم کھوڑ دے ہیں کینٹ ریپرٹری تو پہلا ہی جو ریپری کہو ہے ابانڈینٹ ہے ڈیزرٹڈ فیلنگ تنہا کھو جانا جنگل میں کھو جانا سہرا میں کھو جانا کروس ریپرٹری فیلنگ پرک کیے ہوئے جذبات چھوڑے کیے ہوئے جذبات اس کے اندر آرم میٹ بولڈ گریٹ ریمیڈی ہے یعنی کہ جب بندہ اس لیول پر پہنچ جائے اب آپ دیکھیں کہ آرم میٹ کا جو پیشنٹ ہے اب ان ریپری کو آپ کیسے آپ کرینی کے لیے اپلائی کریں گے کہ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ڈیوٹی فول ہوتا ہے اس کی لائپ میں ڈیوٹی 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 ریسپانسیبیلٹیز کیرز ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کی اتنی اہمیت نہیں کرتا وہ اپنی انجائیمنٹ کو چھوڑ دیتا ہے وہ چھوٹی نہیں کرتا وہ کام دے جاتا ہے کس لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے خانتان کے لیے اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کی بہتری کے لیے اور ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اببا جی آپ نے کیا گیا سارے عبے کرتے ہیں آپ نے کوئی انرکھا گام کر دی ہے ڈیوٹی تو سارے ہی کرتے ہیں دوسروں انہوں نے بڑا کچھ لے کے دی آپ نے گاہ لے کے دی ہے اس کی دریکٹ جو چوڑ ہوتی ہے یہ جو ایموشنل اندری ہوتی ہے اس کی یہ دریکٹ اس کے ہارٹ پر پڑتا ہے یہ چیز اسے لے جاتا ہے وہ ہارٹ کا پٹیشن بن جاتا ہے کہ یار میں نے تو اپنی ساری زندگی انہیں دیتی ہے میں نے تو زندگی میں ہر خوشی اپنی ان پر قربان کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے کیا ہی کیا ہے یہ بندہ بڑا ریسپانسیبل ہوتا ہے اگر کسی برم میں کام کرتا ہو کسی بھی جگہ پر یہ کام کرتا ہو تو اس کے اندر ہمیشہ جو ہوتا ہے اس کا ایک ریبری کے ڈیلویل وہ کامیاب نہیں ہوگا ہمیشہ اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ مجھے دوسرے ریبروچز الزام دیں گے کہ جو بھی کوئی اگر غلطی ہوئی ہے اگر کام ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس کا الزام مجھے دیں گے یہ اس کا مائنڈ کے اندر ڈیلویل ہے اس لیے یہ بہت زیادہ بھی ہوتی کرتا ہے بہت اچھا پرفان کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ اچھا پرفان کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی اسے الزام نہ نہیں کوئی اسے کہیں نہ کہ یار ڈاک سب آپ نے تو اچھا کام ہی نہیں کیا آپ کی وجہ سے ہمیں یہ لاز ہوا ہے اس کو ڈیلویل ہو جائے گلٹی ہونے کا تو اس لیے یہ بہت اچھا پرفان کرتا ہے بہت اچھی محنت کرنے والا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو بلیم دیں گے جب آپ اس کو الزام اس کے ذمہ لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے اندر آئیسولیشن کیلنگ ہو جائے گی یہ اس کو اپنی انسلٹ خیال کرے گا اور یہ جو انسلٹ خیال کرے گا اس کا اثر اس کے دریکٹ ہارٹ پر ہوگا اور پھر یہ سوچے گا کہ یار مجھے اس جگہ پہ رہنہ ہی نہیں ہے میں اس جگہ پہ رہ نہیں سکتا یہ جو لوگیں یہ میرے کام کے نہیں ہیں دیلویشن ہے کہ فرینز افیکشن لاؤسٹ کہ جو دوستوں کی محبت ہے جو دوستوں کا خلوص ہے جو دوستوں کا پیار ہے جو دوستوں کی سنسیت کہ میرے ساتھ عقب نہیں ہے وہ میں نے کھوڑ لگ تو مجھے ان سے الگ پھرگ ہو جانا چاہیے کٹ ہو جانا چاہیے اور اس کا جو پروائٹر بیئیویر ہوتا ہے ایٹ لاسٹ اس کے اندر سیوسائی ٹینڈننسی کو پیدا کر دیتا ہے وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے خودکشی کرنے کی طرح وہ راغب ہو جاتا ہے یہ دوستوں آرم آستا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایروگنٹ ڈیلی بھی یہ بڑا ہی نفیس انسان ہوتا ہے اور کیونکہ سونا ہے تو ایروگنٹ تو ہونا چاہیے لیکن پلاتینہ جیسا نہیں گیا آپ دوستوں میں سے اگر کوئی سونا ہو تو اس کی تو علیدہ ہی پہچان ہوتی ہے وہ تو اپنے خدو فاضری آپ کو نظر آ جائے گا بڑا افیکشنیٹ ہوگا بڑا نفیس ہوگا اور جو رسم و رواج ہوتی ہیں ان کا یہ بڑا تبندی کرنے والا ہوتا ہے یہ نئی چیزوں کو اتنی جلدی اڈاٹ نہیں کرتا ہے یہ پرانے خیال آتا ہوتا ہے لیکن بڑا نیٹ اینڈ کلین اور رسپنسیبل ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر انگزائیٹی پائی جاتی ہے اور انگزائیٹی کی چیز کی ہے انگزائیٹی اسی چیز کی ہے کہ لوگ اس کو اعزام دیں گے اس کی اولاد اس کو اعزام دیں گے اس کے رشتہ دار اس کو اعزام دیں گے کہ یار اس معاملے نے اس نے تو یہ اچھا کیا ہی نہیں ہے وہ ایسی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا ہے کہ جس سے اسے گلٹی ہونا مصورت ہو اور یہ اس کے مائنڈ کے اندر دیلوجن ہو چکا ہے گہم ہو چکا ہے اور ہمیشہ اسی کے مطلق سے ہوتا رہتا ہے اتنا اچھا ترفان کرنے کے بعد زندگی کا کوئی بھی ایونٹ ہو زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو کوئی شردی بیعہ کا معاملہ ہو کوئی وہاں پر اپنی اس نے اسپانسیگلیٹی کو ادا کرنا ہو وہ زندگی کے ہر معاملے میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ کہیں یار میں گلٹی نہ ہونا ہو اور اس طریقے سے اس کو اپنے عمال کی بھی بڑی فکر ہوتی ہے یہ اس کے مطلق بھی بڑا سوچتا رہتا ہے کہ یار کہیں میں نے ایسی کہیں میری بخشش ہی نہ ہوتا ہے اس لیے یہ ریلی جس بھی ہوتا ہے یہ مذہبی بھی ہوتا ہے یہ مذہب کی بھی اس کے دائرے کے اندر بہت زیادہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ انزائیٹی بھی رکھتا ہے کہ شاید میری بخشش ہی نہیں ہوگی جو میری عمال ہیں شاید وہ مجھے دوزب بھی نہ لے جائیں بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر انگر بھی بہت زیادہ پایا جائے ہیں اب دوستو دیکھیں ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے اب میڈیسن کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں کبھی وہ اپنے اروج پر ہوتی ہے اس وقت اس کی چھمت دمک سونے کی اور ہوتی ہے جب وہ دیسٹرکشن لیول پر آتا ہے تو پھر وہ اور ہوتا ہے موسیقی